نمازکار دوستو سمیرپون نیوز پر سواگت ہے آپ کا جی ہاں آج آپ سوچ رہے ہوں گے کی کیوں نہیں آرہا ہے آئی پی ایل کا میچ جی ہاں کیونکہ آئی پی ایل پر کورونا کا سنکٹ منڈ رہا چکا ہے اور چار سہروں میں اکتیس میچ ابھی باقی ہے جانیے کورونا کا پورا حال بینگلور اور کولکتہ میں ہر روز دس ہجار سے زیادہ سنکٹ مل رہے ہیں سیجن کے باقی بچے اکتیس میچوں کا وینیو دلی میں چار میچ ہونے ہیں کولکتہ میں دس میچ ہونے ہیں بینگلور میں دس میچ ہونے ہیں اور سات میچ ہونے ہیں امداباد میں دوستوں جس پرکار سے آئی پی ایل پر کورونا کا سنکٹ منڈ رہا چکا ہے اس کو لے کر آئی پی ایل سیجن اس بار کورونا کا سنکٹ منڈ رہا لگا ہے سیجن میں گنتیس میچ ہو چکے تھے لیکن کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے دو کھلاری پوزیٹیو آ چکے ہیں اس کے بعد سو مبار کو آئی پی ایل میں کولکتہ اور بینگلور کے بیچ میں چیلنجر کا میچ ٹالنا پڑا آئی پی ایل میں شروع سے لے کر اب تک ساتھ کھلاڑی سنکرمیت ہو چکے ہیں ٹونامنٹ میں اب بھی فائنل سمیت اکتیس میچ باقی ہے یہ چار سہر امداباد دلی بینگلور میں نے بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ سب ہونے تھے اور بلکل اس کو لے کر سامنے آ رہا ہے بہت آئے امداباد میں فائنل میچ سمیت سانچ میچ باقی تھے جس میں کہا جائے تو کورونا کا حال یہ ہے کہ بیس اپریل کے بعد سے لے کر ہر روز پانچ ہزار کورونا سنکرمیت ملنے کا سامنے آ رہا ہے گیرہ اپریل کے بعد ہر روز بیس سے زیادہ لوگ دم توڑ رہے ہیں آج سے ٹھیک ایک مہینے پہلے یعنی دو اپریل کو یہاں کل تیتر ہزار آٹھ سو پچھتر سنکرمیت ملے تھے اور دو مہین کو یہ آنکڑا ملک بڑھ کر ایک لاکھ چھیتر ایک لاکھ چھیتر ہزار ہو گیا یعنی کل آنکڑے میں دو سو اڑتیس فیصدی کی ریکارڈ بڑھت ہوئی ہے جی ہاں دلی کے چار میچ باقی ہیں اور دلی میں سترہ اپریل سے ہر روز بیس ہزار سے زیادہ سنکرمیت ملے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سی اینج کے تین اسٹاب کورونا پوزیٹیو آ چکے تھے جس میں کاسی بھی سناتن اور لکشمی پتی بھالا جی سامیل ہے جی ہاں بینگلور میں بھی یہی حال ہے اور کولکتہ میں بھی یہی حال ہے جی ہاں اس پرکار سے ساتھ آئی پی ایل کے کھلڑی جو پوزیٹیو آئے تھے اس میں نیتیس رانہ کےکے آر سے تھے دیو دت پڑیکل آر سی بھی سے تھے اکسر پٹیل دیلی سے تھے اور برون چکرورتی کےکے آر سے تھے سندیب واریئرز کےکے آر سے تھے ڈینیل سیمس آر سی بھی سے تھے اور اینریل نارکیا جو ہے بولر ہے وہ دیلی سے تھے یہ سبھی لوگ پہلے پوزیٹیو آ چکے ہیں سبھی ٹیموں کو الگ الگ ہوتلوں میں ٹھے رہنے کے لیے ویبستہ کی جا چکے ہیں بائیو بابلز کا بھی انتظام کیا جائے کوروڑنا گائیڈ لائنز کے حساب سے کیا جا چکا ہے دلی سرکار کے ہوتلوں کو کوویڈ سینٹر بنانے میں نیم کے وپریت اثر پڑ رہا ہے دلی سرکار حساب سے ہسپیٹل کے نزدیک ہوتلوں کو کوویڈ سینٹر میں بدلہ گیا ہے فرنچائزی کی اور سے کھلاڑیوں کا ایسے ہوتل میں رہنے کی ویبستہ کی گئی ہے جو دائرے میں نہیں ہے اسٹیڈیم میں دو سو سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور اسٹیڈیم میں تین جان تیار کیے گئے ہیں جان ایک میں کھلاڑی آرٹیفیشل ہوں گے اور اجازت نہیں ہوگی وہاں کسی کے بھی آنے جانے کی دی ہیں دوسرے جان میں بروڈ کاسٹنگ ٹیم ہوگی جہاں پہ کوئی آیا جائے نہیں جا سکے گا اور جان تھری میں ڈی ڈی سی اے اور بی سی اے ہی کے عدی کاری ہوں گے جان ایک جان دو میں ہی جا سکیں گے یہ خبر بہت بڑی خبر ہے آئی پی ایل کو لے کر جس میں یہ کہا جائے گا کہ جو آئی پی ایل چل رہا ہے دو ہزار اکیس کا اس میں کورونا کا مہا سنکٹ آ چکا ہے اور یہاں پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تین کورونا کے اسٹاپ پوزیٹیو آ چکے ہیں دو پوزیٹیو اور آ چکے ہیں ساتھ کھلاڑی پہلے ہی پوزیٹیو ہو چکے تھے کورونا کو لے کر بل کو لے طرح سے کہا جائے تو ابھی سیجن میں کافی میچ باقی ہے جی ہاں اور سمیرپن نیوز کی تمام درسکوں سے اپیل ہے کہ جو کورونا بائی چانس میچ دیکھنے کہیں جا رہے ہیں یا ایسا کچھ ہے تو کرپیہ کر کے کوویڈ کے نیموں کی پاننا جرور کریں اور پہلے سرکشت رہیں سوست رہیں اور ایک طرح سے ماسک کا زیادہ سے زیادہ پریوک کریں دوستوں کیونکہ اب کی بار جو سیکنڈ سٹینٹ ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا کہ ٹورنامنٹ میں ابھی اکتیس میچ باقی ہے جس میں مقابلے میں چار سہر احمداباد ڈلی بینگلور کولکٹا میں ہونا باقی ہے چاروں سہروں میں کورونا کے استطیح بہت خوفناک بتائی جاری ہے بینگلور میں پندرہ اپریل سے پندرہ اپریل اور کولکٹا میں اکیس اپریل سے ہر روز دس ہزار سے زیادہ سنکرمنٹ ملنے لگے ہیں دیس کی راجدانی دلی میں رہیوار کو بیس ہزار تین سو چورانوے لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں وہیں احمداباد میں بیس اپریل سے ہر روز پانچ ہزار کورونا سنکرمنٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ایپیل سیجن کے بچے اکتیس میچوں کا وینیو بھی بدلنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے بلکل آپ سمیرپن نیوز پر بنے رہے گا ایپیل کی پل پل کی خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے دوستوں یہ ویڈیو کیسا لگا لائک سیئر اور کمنٹ جرور کیجئے گا بنے رہے گا سمیرپن نیوز پر مطلب رہے گا